بہار آئی ہے اس وقت خیزہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدنا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر مبنی پروگرام حیات جاویدان کے ساتھ خاکسار نجیباللہ آیاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مومنین کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ جو کچھ ہم انہیں رزق دیتے ہیں وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں پھر فرماتا ہے کہ حقیقی مومن وہ ہوتے ہیں جو خدا کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اے لوگو ہم تم کو صرف اللہ کی رضا کے لئے کھانا کھلاتے ہیں اور تم سے کسی جزا کے یا شکریہ کے طلبگار نہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی چھپ کر بھی اور کھلے عام بھی تو ان کے لئے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے ناظرین اکرام صدقہ و خیرات کرنا ہمارے پیارے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا ایک خوبصورت پہلو ہے جا بجا حدیث میں صدقہ کرنے کی تلقین پائی جاتی ہے چنانچہ فرمان نبوی ہے کہ انسان کے بدن کے ہر جوڑ پر ہر اس دن کا صدقہ واجب ہے جس میں سورج تلو ہوتا ہے پھر ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ ممسک اور بخیل کے مال کو تلف کر لے ہمارے سید و مولا حضرت اکدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے سب سے زیادہ سخی اور غریب پرورت تھے اور صدقہ و خیرات تیز ہوا کی طرح کیا کرتے تھے اس زمانے میں آپ کے عاشق صادق حضرت امام آخر الزمان مسیح محمد اللہ علیہ السلام بھی اپنے آقا کی طرح سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے تھے اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اخلاق کی درستی کے ساتھ اپنے مقدور کے موافق صدقات کا دینا بھی اختیار کرو دعا سے توبہ سے کام لو اور صدقات دیتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم کے ساتھ تم سے معاملہ کرے ایسے تو حضور علیہ السلام سال بھر صدقہ و خیرات کرتے رہتے تھے لیکن حضرت سیدہ نواب مبارکہ بنگا صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں کہ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جو شروع سال میں خیرات کرے گا اور اپنے پر فراخی رکھے گا اس کو سال بر فراخی رہے گی ایک موقع پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدقہ امدہ وہ ہے جو اگرچہ قلیل ہو مگر اس پر دوام ہو آج کے پروگرام میں ہم حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے صدقہ و خیرات کے متعلق چند واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے جس میں میرے ساتھ مکرم فرحان حمزہ قریشی صاحب اور مکرم عبد النور عابد صاحب شریک گفتگو ہوں گے مکرم عبد النور عابد صاحب حضرت مسیح مہود علیہ السلام قصرت سے صدقہ و خیرات دیا کرتے تھے اور اس کی کئی روایات ہمیں آپ کی صیرت میں ملاحظہ کرنے کو ملتی ہیں جی حضرت مسیح مہود علیہ السلام بہت صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے اور روایات میں آتا ہے کہ حضور بعض اوقات بلکہ عموماً ایسے خفیہ طور پر صدقہ دیا کرتے تھے کہ بعض اوقات گھر والوں کو بھی اس کا پتہ نہیں لگنے دیتے تھے حضرت میاں بشیر عحمد صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت والدہ صاحبہ حضرت امہ جان سے یہ پوچھا کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کتنا صدقہ کیا کرتے تھے تو حضرت امہ جان رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے اور فرماتی ہیں کہ اپنے آخری آیام میں جس قدر بھی روپیہ آتا تھا حضرت مسیح مہود علیہ السلام اس کا دسویں حصہ الگ کر لیا کرتے تھے اور اس میں سے صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے فرماتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دسویں حصے سے زیادہ صدقہ اور خیرات نہیں کیا کرتے تھے بلکہ حضر مسیح علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پہلے سے صدقے کی رقم الگ کر لی جائے تو پھر آدمی سے کتا ہی نہیں ہوتی بعض اوقات اخراجات کی زیادتی کی وجہ سے صدقہ دینے میں کتا ہی ہو جاتی ہے کمی ہو جاتی ہے لیکن اگر پہلے سے اس کو الگ کر لیا جائے تو پھر وہ جو رقم ہے جو مختص کی ہوتی ہے وہ پھر کسی اور مصرف میں استعمال نہیں ہوتی تو اسی طرح حضرت امہ جان یہ بھی فرمایا کرتی تھی کہ حضر مسیح علیہ السلام جب صدقہ اور خیرات کیا کرتے تو پھر احمدی اور غیر احمدیوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں رکھا کرتے تھے بلکہ حضور کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ کوئی بھی ضرورت مند ہو کوئی بھی حاجت مند ہو جب آپ کے در پہ آیا ہے تو اس کی ضرورت جو ہے وہ پوری کی جائے نجیب صاحب قرآن کریم سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے اور احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ صدقات کرنے سے رد بلا ہوتی ہے یعنی جو بلائیں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں جو مشکلات ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں بلکہ حضر مسیح علیہ السلام نے ملفوظات میں ملتی ہیں یہ باتیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں اور جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب نے یہ تعلیم دی ہے کہ صدقہ کرنے سے بلا ٹل جاتی ہے چنانچہ حضر مسیح علیہ السلام مشکلات کے وقت صدقات بہت کرتے تھے مثلا جب تاؤن پھیلی ہے حضور کی پیشگوئیوں کے مطابق ہندوستان میں عموماً اور پنجاب میں خاص طور پر اس کا بڑا زور تھا تو اس وقت حضور نے حکم دیا کہ کسرت سے صدقہ کیا جائے اور جانور قربان کیا جائیں چنانچہ حضور نے خود بھی صدقہ کیا اور حضور کی اتباع میں صحابہ نے بھی کسرت سے جانور زبا کیے پھر کانگرے میں جب انیس سو پانچ میں زلزلہ آیا ہے بڑا سخت زلزلہ تھا اور یہ بھی حضور کی پیشگوئی کے مطابق تھا حضور اس وقت باغ میں رہائش پذیر تھے تو حضور مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ کے ایک چھوٹے بیٹے تھے اس وقت تو ان کو خواب آئی کہ جو کسرت سے بکرے جو ہیں وہ زبا کیے جا رہے ہیں جب حضور نسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو حضور نے بھی بکرے منگوائے اور ان کی قربانی کی اور پھر صحابہ نے بھی اسی طرح کیا اور حضور میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ان کے خیال کے مطابق ایک سو سے زائد بکرے زبا کیے گئے ہوں گے جی فرانکرہ صاحب حضرت مسیح محمد صاحب اپنے آقا و مطا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق کسی بھی سوالی کو یا کسی بھی حاجت مند کو آپ راد نہیں فرمایا کرتے تھے بلکہ کچھ نہ کچھ اس کی مدد کیا کرتے تھے ایک دفعہ کسی کام میں مصروف ہونے کے باعث حضور نے ایک سوالی کی آواز نہیں سنی اور حضور اندر تشریف لے گئے لیکن جب خیال آیا کہ کوئی سوالی سوال کر رہا تھا تو حضور واپس آئے اور حضور نے اپنے جو حساب تھے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ بندہ ڈونڈ کے لائیں جو مانگ رہا تھا پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں دعا کرتا رہا کہ وہ واپس آئے جو میرے سے سوال کرتا تھا چنانچہ جب وہ واپس آیا تو حضور نے اس کی مدد فرمائی پھر حضرت صفیہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک سوالی ایک دریچے میں حضور کے دریچے کے نیچے کھڑا ہو کے مانگ رہا تھا کہ مجھے کرتا چاہیے کرتے کا سوال ہے اور حضور دریچے پہ اسے سن رہے تھے تو حضور نے فوراً اپنا کرتا اتار کے اس سوالی کو دے دیا تو صدقہ و خیرات کہ یہ ایسی مثالیں جی حضور مسیح مہود اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ کی پیار کے لیے صدقہ و خیرات بہت زیادہ کیا کرتے تھے اس کی بعض مسالیں ہم نے سیری بھی ہیں بعض اوقات اگر حضور مسیح مہود اللہ تعالیٰ کو ذرا سا بھی محسوس ہوتا کہ مازالہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کے تدارک کے لیے بھی فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے اور فوراً صدقہ و خیرات کی طرف حضور کی جو تھی توجہ وہ جاتی تھی حضور فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنی زوجہ پر ایک آوازہ کسا اور کہتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ وہ بانگ بلند دل کے رنج کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور بھائیں ہماں حضور فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی دل آزار اور کوئی درشت کلمہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے بہت زیادہ استغفار کی استغفار کی اور بہت خشو اور حضور کے ساتھ نفلیں پڑی اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی صدقہ بھی کیا تو کس طرح حضور علیہ السلام کے دل میں ایک بات گزری کہ شاید یہ کوئی پنہانی معصیت الہی کا نتیجہ نہ ہو تو حضور نے فوراً جو ہے حضور کی توجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف گامزن ہوئی ہے استغفار کیا ہے اور پھر صدقہ بھی دیا ہے تو کس طرح یہ مثال جو ہے حسن معاشرت کی طرف بھی ایک دلیل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو حضور کی توجہ تھی وہ کس طرح صدقہ اور خیرات کی طرف پھرتی تھی اس کی بھی یہ ایک امدہ مثال ہے جینور صاحب حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ السلام کی جو طبیعت ہے اس کا خاص میلان صدقہ اور خیرات کرنے میں اور جو حاجت مند ہیں ان کی ضروریات پوری کرنے کی طرف نظر آتا ہے انیس سو پانچ میں جب حضور دلی تشریف لے کر گئے ہیں تو وہاں حضور علیہ السلام مزارات دیکھنے کے لیے جب نکلے تو صاحب نے اسحاب نے بتایا کہ حضور اس راستے میں گداغر بہت زیادہ ہیں بلکہ چلا نہیں جاتا اتنے گداغر ہیں تو حضور نے فرمایا کہ کتنے ہوں گے جتنے بھی ہوں گے ہم انہیں دیں گے اس میں عظم تھا حضور کی طبیعت کی جو خاصیت تھی وہ نظر آتی ہے کہ حضور نے بالکل پرواہ نہیں کی ہو سکتا ہے سو ہوں ہزار ہوں دو ہزار ہوں حضور کیتے ہیں جتنے بھی ہوں گے ہم ان کی حاجت پوری کریں گے چنانچہ جب ادھر گئے ہیں تو جتنے بھی وہاں پر گداغر تھے حضور نے ان کو کچھ نہ کچھ ہدا کیا اور ان کی جو بھی حاجت تھی اس کو حضور نے عملی طور پر پورا فرمایا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ حضور کس قدر صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے نجیب صاحب حضرت نسیح موت کی صیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو شاید سب سے نمائع پہلو یہ ہے کہ آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے تھے اور زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر لمحہ آپ کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اتباع سنت ہو اور چنانچہ حضرت مسیح موت صدقہ و خیرات کے معاملے میں بھی کوشش کرتے تھے کہ جس طرح آن حضرت صدقہ کرتے تھے اسی طرح آپ بھی کہ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی کسی نے کوئی منظر خواب دیکھا ہوتا یا کوئی بیمار ہو جاتا تو حضور جانور کی قربانی زیادہ کیا کرتے تھے صدقے کے لئے اور حضور سعید فرماتے تھے کہ یہ دراصل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو یہی حضور کا منشاہ ہوتا تھا یہی نیت ہوتی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہو پھر حضرت صاحب زادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایسے موقعوں پر جب حضور اس صدقہ کرتے تھے خاص طور پر جانور کی قربانی کا صدقہ کرتے تھے تو حضور فرماتے تھے کہ تلاش کر کر یتامہ غربہ اور بیواؤں وغیرہ کو ڈھوننا چاہیے اور ان تک گوشت پہنچانا چاہیے تاکہ ان کی تکلیف کو دور کر کے اللہ تعالی کی رضا حاصل ہو اور یہ بھی فرماتے تھے کہ تھوڑا سا گوشت جو ہے وہ جانوروں کو بھی ڈال دیا کریں کیونکہ بلاخر وہ بھی اللہ تعالی کی مخلوق ہیں تو کس قدر مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس طرف مائل تھی اور ہر وقت کوشش ہوتی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباہ ہو اور غریبوں کی مدد کر کے اللہ تعالی کی رضا حاصل ہو جزاکم اللہ فرحان قریص صاحب ناظرین کرام آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کسرت سے صدقہ و خیرات کرنے اور اس کی برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے آخر پر صدقہ و خیرات کی فضیلت کے بارے میں حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں لوگ اس نعمت سے بے خبر ہیں کہ صدقات دعا اور خیرات سے رد بلا ہوتا ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو انسان زندہ ہی مر جاتا مسائب اور مشکلات کے وقت کوئی امید اس کے لئے تسلی بخش نہ ہوتی اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان کی فطرت میں مسیبت اور بلا کے وقت دعا اور صدقات کی طرف رجوع کرنے کا جوش ہی نہ ہوتا جس قدر راستباز اور نبی دنیا میں آئے ہیں خواہ وہ کسی ملک اور قوم میں آئے ہوں مگر یہ بات ان سب کی تعلیم میں یقصہ ملتی ہے کہ انہوں نے صدقات اور خیرات کی تعلیم دی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہار آئی ہے اس وقت خیزا میں لگے ہیں پھول بہار آئی ہے اس وقت خیزا میں بہار آئی ہے اس وقت خیزا میں